اسلام علیکم خیرت سے انشاءاللہ و السلام علیہ مرحبت بھول اللہ جناب جی سر ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ جی ٹھیک ہیں آپ کے ایڈ فون ٹھیک ہیں آج ایڈ فون صحیح ہیں آپ اپنا متعروف ذرا کرائیں کل آپ نے ہمیں بہت انتظار کرو بہت معذرت کرتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں تھا ٹیکنکل پرابلم تھا جی تو بات شروع کریں ذرا تعرف کرا دیں آپ کون ہیں اسم اگرامی کہاں ہیں کھاں سے کال کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں مصروفیت کیا آپ علام مصطفیٰ رزوی نام امیدہ جی لاہور سے تعلق ہے اور امام ہے ٹھیک میں امام مسجد ہے تو کس موضوع بے بعد کو گفتگو کرنا چاہیں بسم اللہ کرم جس موضوع پہ آپ نے چیلنج دیا ہے شہر شانک کے امام پہ جی بسم اللہ تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو دو تین باتیں ہم میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جی صاحب تاکہ وہ معاملات تیہ کر لیں پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ جواب دیں گے جی بالکل ہاں ٹھیک ہے کہ کسی کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل ہے وہ کس پائے کی ہونی چاہیے بندنے کے پاس صحیح دلیل ہونی چاہیے صحیح دلیل ہونی چاہیے صحیح دلیل ہونی چاہیے جو اس کے کفر کو ثابت کر رہا ہے اسی بات ہو جو شریعت نے اس کو کفر کہا اور پھر اس بات کی نسبت اس شخص کے ساتھ صحیح روایت صحیح حدیث کے ساتھ دیا جائے ٹھیک ہے نا اس سے کفر ثابت ہو نہیں نہیں میں جو یہ پوچھ رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ دلیل ظن نہیں ہو یا کتی ہو جس کے ذریعے آپ کسی کا کفر یا اسلام ثابت کریں گی وہ دلیل دیکھیں میرے بھائی وہ حجت ہونی چاہیے جس چیز کو آپ حجت مانتے ہیں وہ زن نہیں ہے تقیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا عرض یہ ہے کہ آپ اگر زن کو بہت سارے مواقع پہ حجت مانتے ہیں اس پہ کہتے ہیں یہ خبر واحد زن نہیں ہے لیکن خبر واحد حجت ہے تو اس سے اگر کسی چیز کو آپ حجت مانتے ہیں حجت مانتے ہیں اس سے ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اچھے جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یا شاید میں آپ کو سمجھا آپ نہیں پا رہا یا آپ اسے سمجھنا نہیں چاہ رہا تو نبضات کر دیتا ہوں کہ کفر اور اسلام جو ہے نا وہ ایک یقینی معاملہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی یقینی دلیل کی ضرورت ہے یعنی قطی دلیل دوسرے لفظوں میں قطی دلیل سمجھتے ہیں بلکل بلکل سمجھتے ہیں اچھا اور قطی دلیل قرآن پاک کے والا سے اگر آیت پیش کریں گے اور یا حدیث پاک پیش کریں گے تو کون سے حدیث پاک جو ہے وہ قطیعت کے اوپر دلالت کرے گی عرض آپ کو آپ نے میری بات کو اچھی طرح سے نہیں سنا میرے بھائی ہم نے کہا آپ خبر واحد کی بات کر رہے ہیں خبر واحد سے ظن ثابت ہوتا ہے آپ میری بات بات نہ کٹیں بات سن لیں بھائی پہلے بات سن لیں سمجھنے کی کوشش کریں پھر رات کریں عرض یہ ہے کہ جو دلیل لائے جاتا ہے وہ اہم یہ ہے کہ وہ حجت ہو حجت ہو ٹھیک ہے نا اگر کسی چیز کو آپ نے اعتراف کیا ہے اگر وہ ظن بھی ہے تو حجت ہے اور اس کی حجیت کی دلیل وہ قطی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ظن معتبر کہتے ہیں اصولیوں کے احترائیت کے معاملے میں ظن معتبر کہتے ہیں اور پھر یہ باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں شیئر غین کا مطالق نقل کرتے ہیں وہ اخبار اہاد نہیں ہیں وہ ایسے اخبار مصطفیٰ زائین کہ کئی طرق سے وارد ہوئی ہیں پھر آپ انہی چاہیوہ خبر واحد بھی ہو اس کو آپ لوگ حجت مانتے ہو اس کے رد کرنے والے کو دین سے خارج مانتے ہو ٹھیک ہے نا تو اس لئے عرض یہ ہے کہ دلیل کا کی صحت کا دوران کس پر ہے دلیل کے صحت کا دوران حجیت پر ہے اگر حجی اگر ایسی بات ہے کہ وہاں پہ ظن اس معاملے میں ظن بھی حجت ہے تو بلکل وہ حجت ہے یہ نہیں ہے کہ وہ قطع ہونی چاہیے آپ کی جو کوشش ہے وہ بلکل باطل ہے بہت سارے معاملات کے لئے ظنی دلیل اجازت 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 بہت سارے معاملات جن میں ظنون حجت ہیں ٹھیک ہے نا اور احادیث آپ کے سب مزنون ہیں آپ کا پوری شریعت ہی مزنون ہے اس میں ہمارا کیا قصور ہے لیکن شیخین کے متعلق جو باتیں ہم نقل کرتے ہیں آپ کے صحیح اہترین احادیث سے نقل کرتے ہیں اور پھر وہ ایک اکثر اس میں ایک خبر نہیں ہوتا اس میں بہت سارے اخبار ہوتے ہیں لذا یہ بالکل فی نفس ہی بھی وہ قطع ہوتے ہیں اگر قطعین نہ بھی ہوں قطعین نہ بھی ہوں کیونکہ ان ذنون کو ان اخبار کو آپ حجت مانتے ہیں ان کی حجیت آپ پہ قطع ہے پھر بھی بارحال ان کی دلالت آخر میں قطع تک پہنچ جاتا یقین تک پہنچ جاتا یہ ہمارا موقع میں بات کروں بسم اللہ اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں ہم حجت مانتے ہیں زنی دلیل کو حجت مانتے ہیں لیکن زنی دلیل کو ہم زنی معاملے کے لیے حجت مانتے ہیں اور جب معاملہ قطعیت کا ہو تو پھر اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت تو کفر جو ہے کفر اور اسلام کسی کا ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل زنی کافی ہے یا اس کے لیے قطعی دلیل کی ضرورت ہے اگر وہ حجت ہے اگر وہ زن کو آپ حجت مانتے ہیں وہ روایت ہے وہ حجت تو ہے وہ لیکن وہ زنی معاملے کے لیے حجت ہے بھائی سنلو اگر آپ کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر واحد حجت ہے چاہے وہ اقائد میں ہو چاہے وہ افعال اعمال میں ہو ٹھیک ہے نا اگر خبر سیئے تو وہ حجت ہے اگر اس سے آپ کے توحید اسی سے ثابت ہوتی ہے یا امیمعات کے اخبار پر یہ سب اقائد کے باتیں ہیں یا امیمعات کے احوال پر آپ کس سے ثابت ہے اخبار سے ثابت کرتے ہو اس میں وہ نہیں کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے یہ خبر یہ وہاں سب اخبار احاد سے تم استلال کرتے ہو ان اخبار احاد کو تم حجت مانتے ہو تو یہاں اس معاملے میں بھی وہ حجت ہے پھر صرف یہ اخبار احاد نہیں ہے ان کے افعال اور ان کے کرتوط مثلا ابو بکر کی خلافت منصوص نہیں ہے یہ خبر واحد ہے یہ یقینی ہے کس کے خلافت منصوص نہیں ہے اس کی خلافت بدعت ہے بدعتی جہنمی ہوتا ہے یہ خبر واحد ہے کہاں خبر واحد ہے بھائی میں ادھر ہی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حدیث پاک کوئی بھی پیش کرتے ہیں اس معاملے میں تو آپ کو جو ہے وہ کونسی حدیث پاک پیش کریں گے خبر واحد کے ذریعے ثابت کریں گے خبر واحد کے ذریعے آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کے بارے میں کچھ ثابت کریں گے میں نے ابھی آپ جو مثال دیا نا بھائی میں آپ کے لئے آسان کر دی میں آپ قطعیات سے ثابت کریں گے مزید بولا ٹھیک ہے قطعیات سے ثابت چلیں یہ بار ڈن ہوگی کہ آپ نے پھر اجازت دے دو تاکہ میں قطعیات سے ان کا عدم اسلام ثابت کروں پھر اس کا رد کر دینا بھائی یہ معاملہ کے لئے دو گیا کہ آپ قطعیات ثابت کریں گے زنیاد نہیں پیش کریں گے ٹھیک ہے اور کونسی حدیث کیوں ہے وہ کونسی حدیث قطعیت کے اوپر دلالت کرے گی شروع کروں میں ان کا عدم اسلام میں ثابت کروں کونسی حدیث پہلے آپ پیش کر دیں نا کہ میں حدیث میں شورہ پیش کروں گا جب آپ کہتے ہیں میں نے جب میں نے کہا میں قطعیات سے ثابت کروں گا تو بہت سارے تلائل شاہ پیش کریں گے آپ صرف حدیث میں شورہ پیش کریں گے یا حدیث میں تو باترہ پیش کریں گے کیونکہ یہ دونوں قطعی ہیں اس کے علاوہ جو خبر اخبار اہاد وہ آپ پیش نہیں کریں گے یا قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت پیش کریں گے جو سریح تلالت ہوگی ابھی پیش کریں گے بھائی اجازت میں آپ دعویٰ پیش کریں کہ شاہ خین کے والے سے آپ کا کیا دعویٰ ہے شاہ بچ دعویٰ پیش کریں میں دعویٰ مدعویٰ تو آپ کو پتہ ہے عدم ہے اسلام اسلام سے خارج ہو گئے ہیں اسلام سے خارج ہونا پورا کریں نا کفر کا ہے نفاق کا ہے کیا ہے اسلام سے خارج ہو گئے ہیں مرتد ہو گئے اچھا ارتداد کا ہے اچھا ارتداد کا آپ کا دعویٰ ہے یعنی پہلے اسلام لائے مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد پھر گئے پہلے سے بھی اسلام کا نفاق کا اسلام تھا بعد میں ان کے سائے سے حامات ثابت ہو گئے ہیں مرتد کیسے کہتے ہیں ارتداد ایک بندہ مسلمان ہوئے نہیں وہ کیسے مرتد ہو گیا اچھی بات ہے ابھی دیکھو بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو گئے پہلے دعویٰ کلیئر کر لیں ارتداد کا دعویٰ ہے نفاق کا دعویٰ ہے یا کفر کا دعویٰ ہے آپ دعویٰ کلیئر کریں کیا دعویٰ ہے آپ کا کفر کا بھی ہے نفاق کا بھی ہے ارتداد کا بھی ہے تینوں ہیں تو تینوں ثابت کریں گے بلکل بلکل ثابت کریں گے جب میری مرضی جس کو ثابت کروں ایک کو بھی ثابت کروں کافی ہے نہیں آپ اس کو طے کریں ایک کو بھی ثابت کروں نا میری مرضی میں جس کو پہلے ثابت کروں آپ مجھے دس منٹ دے دیں نا میں دس منٹ میں اپنے دلیل پیش کروں گا پھر آمد کر رہنا میں آمد دس منٹ دوں گا لیکن پہلے آپ چیزیں طے کر لیں آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ یہ بتائیں کفر ثابت کریں گے چاہیں میں دیکھو بھائی میں چاہے ان کا نفاق ثابت کر دوں چاہیں ان کا کفر ثابت جب تک آپ بتاؤ گا میری مرضی بھائی میری مرضی میں جس کو ثابت کروں امتدار ثابت کرو گے کن نفاق ثابت کروں گے میری مرضی بھائی صاحب پہلے موضوع تیار کریں نا یہ موضوع کا حصہ ہے بتائیں آپ کیا ثابت کریں گے میں ان کا عدم اسلام ثابت کروں گا عدم اسلام چاہے ارتداد چاہے نفاق چاہے کفر ہو ان میں سے ایک کی تیعین کر لیں پھر ہم اس کے مطابق میں تیعین کر لوں گا جب میں شروع ہو جاؤں گا تو میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا جب میں تینوں کی تین ثابت کر دوں گا میں دس منٹ میں تینوں کی تین ثابت کروں ایک ہی دلیل سے تینوں کے تین ثابت ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی چلیں ٹھیک ہے دلیل پیش کریں میرے بات کی بیچ میں نہیں بولنا آپ نے میرے محترم ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ان کے صحیح ترین کتب میں جن کا ان پر اجماع ہے کہ یہ احادیث سب صحیح ہیں اور یہ احادیث اس کتاب کو یہ بخاری کے کتاب کو یہ قرآن کا بائی کہتے ہیں یہاں پر ملاحظہ فرمائی کتاب بخاری چاپ دار احیات طراث العربی یہاں پر صفحہ نمبر آٹھ سو اٹھارہ میں ملاحظہ فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ حدیث نمبر ہے اللہ آپ کا بلا کرے چار آزار چھے سو پچیس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یہ ہے کہ روز قیامت جب ہو جائے گا میرے امت کے کچھ لوگ مردوں کو لائے جائیں گا ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا فَأَقُولُ يَا رَبِّ اُسَيْحَابِ تو میں اللہ سے ارز کروں گا کہ یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ کی جانب سے ندائے گا اِنَّكَ لَا تَذْرِ مَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد ایک یاد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں جب سے آپ دنیا سے گئے ہیں آپ کے دنیا سے جاتے ہی یہ لوگ اپنے دین سے مرتد ہو گئے ہیں تو اس حدیث شریف میں بہت واضح انداز میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے کچھ صحابہ ہیں جہنمی ہو جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحابہ کے انوان سے ہی پکا رہا ہے اور یہ مرتد ہوں گے روز قیامت مرتد مہمشور ہوں گے ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہوگا ملائزہ فرمائیے یہ ایک حدیث نہیں بہت سارے احادیث ہیں یہ کتاب الفتن ہے یہ خبر متواتر ہے آپ نے کہنا کہ یہ خبر احاد میں نے پیش گیا اَنَا فَرَتَكُمْ عَلَى الْحَوْثِ لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ روز قیامت وہی بات جہنم لے کے جائیں گے صحابہ میں کہوں گے یہ تو میرے صحابہ ہیں تو اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ یہ کیا ہیں انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا مزید ملائزہ فرمائیے پھر اگلے سند کے ساتھ باب الحوز میں بہت سارے احادیث ہیں اسی انوان کے ساتھ بہت سارے احادیث ہیں میں انہیں حادیث کو ایک ایک کو نہیں پڑھتا انس سے روایت ہے ساحل ابن سعد سے روایت ہے ابی سعید خدری سے روایت ہے ابو حرائرہ سے روایت ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے یا رب اصحابی فَيَقُولْ اِنَّكَ لَا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ اِنَّهُمْ اِرْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ تو یہ صحابہ اکرام یہ مرتد ہوں گے وجہ ارتداد کیا ہوگا کہ دین میں انہوں نے بدعاد داخل کیوں گے کب بدعاد داخل کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً وفات کے بعد اِنَّهُمْ اِرْتَدُوا عَلَىٰ عَقَابِهِمْ اَلْقَحْقَرَا آپ کے جانے کے بعد یہ مرتد ہوگا ہے اچھا اور یہ صحابی بھی ہیں جب یہ بات ایک طرف سے ثابت ہوگی میرے محترم ناظرین دوسری طرف سے یہ ہے انہوں نے امامت سنبھالا ہے مسلمانوں کا اب ان کے امامت کے کوئی نص ہے یہ خود کہتے ہیں ان کے امامت کے کوئی نص نہیں ہے متعدد احادیث متواتر احادیث سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے امامت کا کوئی نص نہیں ہے ان کے اعلام کے اعترافات سے میں ثابت کروں گا کہ ان کے کوئی نص نہیں ہے محترم ناظرین متعدد احادیث جب ایک ہی موضوع پر میں اتفاق کرتے ہیں تو وہ شئی وہ مطلب متواتر بن جاتی ہے یقینی بن جاتی ہے پھر مظنون بھی نہیں رہتا کتاب سی بخاری چابدار حیات تراث العربی یہ ہے صفحہ نمبر چار سو اکاون حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اٹھ سٹھ ابو سقیفہ بن ساعدان میں ابو بکر نے کہا کہ ہم امراں ہیں و انتم الوزراء ہم امیر بنیں گے آپ ہمارے مشیر بنیں ہم اوسط العرب دارن و عرب احسابا دلیل کیا ابو بکر کہ قرائش خلیفہ بن جائے کہتا ہے قرائش جو ہے عرب کا وسط ہے عرب کا دل ہے عربوں کا دل ہے حدیث و دیس کچھ پہ نہیں ہے ان کے پاس کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کوئی خلیفہ بنایا کہتا ہے اس لئے میں خلیفہ بناو کہ ہم قرائش میں سے ہیں قرائش جو ہے عرب الناس ہے سب عربوں سے زیادہ عرب ہیں عربیت میں سب سے خالص ہیں حدیث و دیس کچھ بھی نہیں ہے پھر فضائی عمرہ و عبا عبیدہ جاؤ جا ابھی عمر سے یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو یہ دونوں قرائشی ہیں اگر ابو بکر کے خلافت پہ کوئی نص ہوتی تو یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم میرے سے اس لئے خلافت بیعت کرو کہ میں قرائشی ہوں یا تم ابو جاؤ میرے سے نہیں ابو بکر یا عمر سے یا ابو عبیدہ جراح سے تم جا کے بیعت کر لینا پھر ملائزہ فرمائیے میرے محترم ناظرین کتاب بخاری میں صفحہ نمبر 1275 میں ایک حدیث نہیں دو حدیث تین حدیثیں یہاں پر باب الاستخلاف میں یہاں پر باب الاستخلاف میں حدیث نمبر 17 سات ہزار دو سو اٹارہ میں قیل لے عمر علا تستخلف عمر سے کہا گیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بناتے اپنا جانشین بنائیں گے فقال انہ استخلف فقد استخلف منہ خیر منی ابو بکر اگر میں کسی کو خلیفہ اپنا بناوں تو مجھ سے پہلے جو مجھ سے بہتر تھا اس نے مجھے خلیفہ بنایا وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مِنِّي مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللَّهَ صَلَّ اللَّهَ عَلَىٰ وَسَلَّمَ اگر میں کسی کو خلیفہ نہ بناوں تو پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا یہ دو حدیث ہو گئے نا اوہ بھئی یہ دو حدیث ہو گئے نہیں ہوگا ابو بکر کی خلافت کی کوئی نص نہیں ہے یہ گا نا اس روایت کو دیکھ لیجئے صحیح مسلم میں بھی ہے وہ ایک سے زیادہ سند ہے اس کے پاس مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی مسلم چاپ دار الفکر باب الاستخلافی و ترقی اس میں ایک حدیث اور دوسری حدیث اور اس کے علاوہ بھی مزید آسانی دیں اس کے اسی باب میں مسلم ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خاضی عیاز فی شرح مسلم جلد نمبر چے سبعہ سنہ انیس و اٹھانوے میں فرماتے ہیں اس بات میں کہ عمر نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا ہے اس میں حجت واضح ہے کہ ابو باکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے وہو مذهب اہل السنت والجماعہ اور یہ اہل السنت والجماعات کا یہی مذہب ہے مسئلہ یقینیہ مرے بھائی دیکھو قطعیہ ذنینیہ یہ تمہارا مذہب ہے یہی ہے سی مسلم بشرح النبوی یحیبن شرف النبوی کا جو شرح مسلم پر الجزء الثانی عشر اسی حديث کو نقل کرنے کے بعد ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی الاخره في هذا الحديث دليل على ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينسع على خليفة وهو اجماعہ اہل السنہ وغیرهم ایک مطلب جو اجماعیہ یقینی ہے یا نہیں ہے حطی ہے جو اجماع ہے سب کا یہی یقیدہ ہے میں ذنیات سے دلیل نہیں لہ رہا یقینیات سے دلیل لہ رہا ہوں اور احادیث کے بھی کئی کئی ایک ایسانی دیں اخبار احاد نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کتابِ على حدیث المختارہ لذیاء المقدسی جو سے اول اس کے مقدمے میں ذیاء مقدسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صحیح حدیث جمع کیا اچھا اس میں جو حدیث ہے وہ صفحہ نمبر 88 میں حدیث نمبر 12 ہے اس میں ابو بکر کہتا ہے کہ کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کی ہوتے ایک سوال یہ کاش میں پوچھ لے تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے تاکہ اس پہ کوئی نزائی نہ ہوتا تو اس پہ بھی واضح ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نصوص کچھ بھی نہیں ہے اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتا ہے یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث حسن ہے اچھا حدیث فاوہ اندتاعین غیر ثابت بالنصب بالاختیار کچھ بھی امارا عقیدہ یہ ہے عقیدہ ذنیوتا یا قطیوتا شخص اب اے لا ہور والے رزیس اب عقیدہ عاب کئیاب لوگوں کچھ عقیدہ تاکیین غیر ثابت بالنصب ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے یہ تمہارا عقیدہ ہے تمہارا اجماع الحسام المسلوم على منتقسی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیف محمد ابن عمر ابن مبارک الحضرمی وقد انعقد الاجماع على انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينس لئمتی على استخلاف احد معین کہتا مارا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا ابو باکر نا عمر کسی خلافت میں کوئی نص نہیں ہے تو عزیزو ایک مطلب ثابت ہے متواتر حدیث میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے وفات کے بعد کچھ صحابہ مرتد ہو جائیں گے ان کا وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے روز قیامت وہ لائے جائیں گے جہنسیدے جہنم لے کے جائے جائیں گے پیغمبر کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ کہیں گے کہ انہوں نے آپ کو پتہ نہیں انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں یہ تو آپ کے وفات کے فوراً بعد مرتد ہو گئے تو وجہ ارتداد دین میں بدعت داخل کرنا ہے ابو بکر خود جا خود چیخ کے چلا رہا ہے کہ میرے خلافت پر نص نہیں ہے تمہارا اجمع ہے کہ اس کے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے عمر کے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے یعنی ان کے خلافت ہی بدعت ہے اگر نص نہیں ہے تو اللہ کی جانب سے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے اور یہ اس کو کہتے ہی ہیں کفر اس کو کہتے ہی کفر ہیں ملاحظہ فرمائیے کہ صاحبِ بدعت کافر ہوتا ہے صاحبِ بدعت کافر ہوتا ہے یہ قرآن کے متعدد آیات میں موجود ہے صفحہ نمبر 485 میں سورہ شوراں میں آیہ نمبر ہے اکیس جو شخص دین میں ایک ایسی بات تشریح کر دے جس کا اللہ نے اجازت ہی نہیں دیا اس کا مطلب ہے ہم لہم شرکا کیا ان کے پاس اللہ کے علاوہ اور بھی اللہ ان کے پاس یہ مشرک ہے اللہ نے کہا کہ اگر روزی جزا کی بات نہ ہوتی تو میں ان پر عذاب نازل کر لیتا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ابہ یہ قرآن یقینی ہے یا یہ بھی ذنی ہے قرآن مجید میں سورہ مبارکی مائدہ میں فرمائے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جو مَا عَنْزَلَ اللَّهُ کے مطابق حکم نہ کرے وہ کافر ہے ابو بکر کی خلافت مَا عَنْزَلَ اللَّهُ نہیں ہے ابو بکر نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلائے پر اس نے اپنے بعد عمر کو بھی خلیفہ بنایا تو دونوں دین سے ختم خارج ہوگئے عدم اسلام ثابت ہوگئے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَاعَ لَلَّهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبِ بِآیَاتِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اس شخص سے ظالم تر کون ہے جو اللہ کی آیات کی تقذیب کرے یا اللہ پر کس میں افترا کرے دین میں جو بدعا داخل کرتا ہے کیونکہ تب میں خلیفہ رسول ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا اس نے اللہ پر افترا کیا رسول پر افترا کیا اللہ نے فرمایا اس سے ظالم تر شخص کوئی نہیں ہے اور یہ کہ آپ اللہ پر افترا کریں یا قرآن کی آیات کی تقذیب کریں برابر ہیں قرآن کی آیات کی تقذیب سب جانتے ہیں کہ کفر ہے تو پتا چلا کہ آپ کے دونوں خلیفے بلکہ تینوں خلیفے ہیں انہوں نے خلافت کا ادعا کیا ہے خلافت ان کا منصور سے نہیں ہے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے نہیں ہے لہٰذا یہ بدعاتی ہیں یہ کافر ہیں سورہ مبارکہ انکبوت میں اور بھائی اس سے زیادہ گناہکار کافر کون شخص ہے جو اللہ پر افترا بانتا ہے کیا جہنم کافروں کا ٹکانہ نہیں ہے تو بہرحال میرے محترم ناظرین میں نے یقینیات سے ثابت کر دیا یقینیات سے ثابت کر دیا یہ سب باتیں ان میں کوئی بات ذنی نہیں ہے ابو بکر نے خلافت سنبھالا ہے یہ یقینی ہے عمر نے خلافت سنبھالا ہے یہ یقینی ہے عثمان نے خلافت سنبھالا ہے یہ یقینی ہے ابو بکر کے خلافت پر نصر نہیں ہے یہ یقینی ہے میں نے متواتر سے بتا دیا ان کا اجمع اسی بات پر ہے یہ کہنا ابو بکر کے عمر کے خلافت پر نصر نہیں ہے میں نے تواتر سے ثابت کر دیا ان کا اجمع اسی مسئلہ پر ہے جب یہ ان کے خلافت پر کوئی نصر نہیں ہے تو اسی بدعت اسی کو کہتا ہے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ نہیں بنایا یہ ان لوگوں نے اپنا خلیفہ کہتا ہے تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ان کے دونوں بلکہ تینوں خلیفہ دین سے خارج ہیں میری بات خطہ میں آپ جواب دے دو رزوی صاحب آپ کی بار یہ ہے یہ متعلیہ کر رہا ہے کارڈ کے باگ گیا رزوی رزوی کارڈ کے باگ گیا اور رزوی صاحب میں نے بہت جلدی جلدی بات کیا میں نے بہت ہی مختصر بات کیا رزوی صاحب آگے میری باتیں سن رہے تھے آپ یا مطالعہ فرما رہے تھے مائک اپنا کول دیں مائک اپنا کول دیں آپ کے اپریٹر نے مجھے یہاں سے خارج کر دیا تھا اپریٹر آپ کو خارج نہیں کرتا اچھا میری بات سنو میرے باتیں سنیے ہیں میرے باتیں میرے باتوں کے وقت یہ کتاب پڑھ رہے تھے بھائی ابھی میں نے آپ کی ساری باتوں کا جواب دیا ہوں میرا آپ سے گلگلائی سن لے میرا گلائی سن لو پہلے گلائی سن لو میرا گلائی سن لو گلائی شکوہ سن لو بھائی میں نے دیکھا سب لوگوں نے دیکھا کہ میں جب بات کر رہا تھا آپ کتاب کھول کے کتابیں پڑھ رہے تھے میں حوالے دیکھ رہا تھا میں حوالے جب میں کتاب سے میں دکھا رہا تھا آپ کے سامنے حوالے جب میں دکھا رہا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ جو میں دکھا رہا ہوں اس کو دیکھ لیتے وہ تو آپ دیکھنے رہتے ہیں جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے جو آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بولنے والے کی بات نہیں سمجھتا وہ بولنے والے کی بات نہیں سمجھتا ابھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو میں دوبارہ تکلان کروں نہیں سنی آپ نے اچھی طرح سے نہیں سنی سب لوگ ہیں میں جواب دوں گا جو آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دیتا ہوں وہ آپ کا ذن ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے باتیں کی ہیں ساری ترہیل آن میں جواب دیتا ہوں سنو طمجھوں سے موضوع سے خارج نہیں ہونا بھائی جیسے میں موضوع سے خارج نہیں ہونا آپ نے موضوع سے نہیں خارج ہونا میری دلائل میں بات کرنا چلتا ہے میں موضوع سے خارج ہوا تھا میں موضوع سے خارج ہوا تھا میں بات کرنا نہیں بولا بیادبی نہیں بات کیا میں نے چھپ کر کے سنو نہیں بولو چھپ کر اس طرح اس لحجے سے بات نہیں کرے مجھ سے میری بات بیادبی نہ کرو گستاخی نہ کرو جب تم بات کر رہے تھے میں بولا کرنے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے بولا ہے انہوں نے کچھ بولا تھا میں میرے باہ سنے ہیں ٹھیک میری باہ سنے توجہ ہوگا میں آپ سے موضوع سے نہیں نکلا تھا آپ نے موضوع سے نہیں نکلنا ہے میں اللہ عنی نکل گیا تھا ہے رہا کر نے کون میں موضوع سے虎گئے تھا میں موضوع سے موضوع سے کیا بات کیا ہے دے نا جب موتان لگا رہے ہوں کہ آپ موضوع سے نکل گئے تھے تو بتاؤنا میں نے کیا بات کی موضوع سے بتاؤں نکلے تھے مجھے بولیں تو بتاؤں گا نا بولیں ایک تو یہ ہے کہ مجھے اب میوٹ نہیں کرنا آپ جو آپریٹر ہیں مجھے باہر میوٹ کرنے ہیں میں کیوں میوٹ کروں میں ہمارا ایک آنی ہوتا کسی کو میوٹ کرنا سوال کا جواب دے دوں میں کب موضوع سے نکل گیا تھا جواب دے دیں اس کا میں دے دیتا ہوں موضوع صاحب توجہ فرمائے موضوع یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق آزم کا کفر ارتداد اور نفات ان محصوف نے کہا تھا کہ میں تینوں کو ایک ہی دلیل سے ثابت کروں اچھا پھر جب انہوں نے ثابت وہ جو پہلی پہلی انہوں نے حدیث پاک پڑھی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ کچھ اصحاب کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پیجے گا تو خالق کائنات سے محبوب علیہ السلام پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں اب وہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صدیق اکبر کا نام ہے وہاں پہ فاروق آزم کا نام ہے اگر وہاں پہ صدیق اکبر اور فاروق آزم کا نام نہیں ہے تم کیسے استدلال دار سکتے ہو کہ اس حدیث سے بران فاروق آزم اور صدیق اکبر ہے نمبر ایک بات اب میری ساری باتیں سنوے پھر اپنی ٹرم میں اس کا جواب دینا اب دوسری بات پہ آجو ہمارا موضوع تھا اتداد نفاق اور کفر آپ نے اس کے بعد جتنے بھی دلائل دیئے ہیں وہ سارے کے سارے خلافت پہ دیئے ہیں خلافت ایک الگ معاملہ ہے کہ آپ کے خلافت کے اوپر ناس ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ معاملہ ہمارا اس کے اوپر ابھی بات نہیں ہے کہ خلافت منصوص ہے یا منصوص نہیں ہے یہ تو ہماری بات ہوئی نہیں یہ میں نے بات کی نہیں ہمارا ان کے اسلام اور کفر کے والے سے بات ہے آپ کو چاہیے تھا کہ جتنے دلائل دیتے وہ سب اس بات کے اوپر دلائل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسلام سے نکل چکے تھے آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس دعویٰ کے اوپر آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی اور جو آپ نے دلیل دی ہے اس میں حضرت صدیقیت پر اور فروق عالم کا نہ کوئی نام ہے نہ ان کی طرف کوئی اشارہ ہے نہ کوئی اور مام ہے اب محضرت صاحبیت میری طرف آئے میں آپ کو دلاتا ہوں کہ حضرات صحابہ اکرام یہ دونوں کس حال میں تھے اور اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام تھا توجہ فرمائیں قرآن پاک میرے باتوں کا جواب یہی ہے پورا قرآن میں پورا فتح کے اندر میری میری چکر کے بات سنیں میں نے آپ کی باتوں کے اندر نہیں بولا آپ نے جو پتی دلائل دی ہے میں نے چکر کے سنیں اب محضرت سے نکل گئے نا میرے دلائل پر رت کرو نا میں نے جو دلیل دیا نا آپ نے خلقے مبس کی آپ خلافت کی طرف چلے گئے میں نے ان کی خلافت یہ ان کے خفر کی دلیل ہے خلافت بدعت ہے صاحب بدعت پافر ہے جس کی خلافت بدعت ہے وہ کافر ہے جس کی خلافت بدعت ہے وہ کافر ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہے سورہ فتح پر چلا گیا بھائی مان لیا بھائی اس کے پاس دلیل نہیں ہے مان گیا بھائی ان کے خلافت ان کے قبر کی دلیل ہے تم اس طرف کرو نا شیخ صاحب تم اس بات کرو شیخ صاحب اللہ راضی ہو گیا وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب جو ہم نے کفر کی دلیل دیا ہے اس کو اب نہیں سمجھے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں دیکھیں قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ صاحب بدعت کافر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے صحابہ صاحبِ بدعت کافر ہے آپ سن لے بھئی بلکل صاحبِ بدعت کافر ہے اگر صاحبِ بدعت کافر ہے تو مجھے بتائیں مجھے یہ بات بتائیں مجھے بات کامل کرنے دیں کہاں آدم دیا ہے کہاں اپنے زنجیر کرنے کی ہے کہاں اپنے نونہ خنوہ کرنے کی ہے آپ نے اپنی مجالس کا نکال کیا ہے جو کچھ بھی آپ کا تو سارا مذہبی بدعت دو پر کھڑا ہے آپ کیسے بدعتی کو بھائی صاحب ماتم کرنا ہم بند کریں گے تم ابو بکر عمر کا اسلام اس سوال کا جواب دے دیکھو صاحبِ بدعت کافر ہے ابو بکر عمر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے یہ آپ کا اجمع ہے ان لوگوں نے اپنا خلیقہ کہلوایا اجازت دیں ابو بکر عمر کی خلافت بدون نص ہے یہ آپ کا اجمع ہے ابو بکر اپنا اعتراف ہے عمر کے اعترافات میں نے دکھا دی آپ لوگوں کا عقیدہ یہی ہے تو ہم نہیں کہنا کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں یہ میرے بات کا جواب نہیں ہے شیعہ ماتم کرتے ہیں میرے بات کا جواب ہے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر کوئی نص نہیں ہے یہ میرے پاس بخاری شلیف ہے اور بابل اس نے خلاف ہے حدیث پاک ہے سات ازار دو سو سترہ حدیث نکال حدیث طویل ہے تو میں اپنے محلے اس کے شاد پہ آتا ہوں خبر وائدے یا خبر متواتر خبر وائدے یا خبر متواتر میں نے سمع اخبار متواتر دیا آپ نے متواتر کی شرط رکھی ہے آپ نے تواتر کی شرط رکھی ہے حدیث پڑھو خلافت کے لیے میں نے نہیں رکھی میں نے خلافات کے لیے استخلاف کے لیے میں نے متواتر حدیث دیا ہے خبر وائدہ وہ اپنے خبروگی میری بات سنو ویسے آپ بولتے ہو حدیث پڑھو حدیث کے بخاری سے ابو وقری خلافت ثابت کرو ثابت کرو میری بات سنو نہ آپ کی بات کسی کو سمجھ آتی ہے نہ میری بات کسی کو سمجھ آتی ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے آپ ٹائمر لگا لو میرا ایسے ٹائم لگا دو ٹائمر کا مشکل یہ ہے کہ آپ جب آپ کی مرضی ہے آپ کو دس منٹ دے دیں تو آپ موضوع سے نکل جائیں گے فوراں آپ سورہ فتح میں چلے جائیں گے میری باتوں کا جواب نہیں دیں گے جب آپ کی باری آیا ہے جب آپ کی باری آیا ہے آپ بتا دیں آپ بھائی صاحب میں نے بتایا ہے میں نے جو دلیل دیا نا میں نے جو مقدمات دیا ہے میں نے جو مقدمات دیا اس کا رد کرو سات منٹ آپ بات کرو میں بات کرو موضوع سے باگنے کی کوشش کرتا ہے نا آپ بسم اللہ کریں موضوع پر بات کریں آپ نے میری ٹائم کے اندر نہیں گولنا میں آپ کے ٹائم کے اندر نہیں گولنا آپ کو آج پتا چلے گا منادرہ کہتے کسے ہیں آپ تو کبھی کسی فیکٹری والے کو لے کے آتے ہو کبھی دس سال کے بچے کے ساتھ آپ بیٹھے ہوتے ہو آپ کو آج میں بتاؤں گا منادرہ کسے کر ادھر میرا ٹائم لگا اس سات منٹ کے اندر آپ نے بولنا نہیں ہے چلو شاہ بچر دیکھو آپ موضوع سے نکل جائے میں نے ساتھ میں نے لگانا ہی ہے آپ موضوع سے نکل جائیں گے موضوع سے نہیں نکلیں گے چلے پھر میرا شرط یہ ہے کہ اگر موضوع سے نکلے تو میں مجھے مداخلے کا حق ہے موضوع سے نکل گئے تو مجھے مداخلے کا حق ہے آپ اپنی طرف میں بتا دینا آپ کو شورٹ ڈال دیتے ہو بیسے آپ اپنی طرف میں بتا دینا کہ بھائی یہ آپ موضوع سے ہٹے ہو یہ بات جاننی ہے میں آپ کے بات بارے میں نہیں موضوع آپ اگر موضوع سے خارج باتیں بتا دیں تو مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا میں نے جو دلائے آپ دائے دردتے کیوں ہیں بھائی صاحب کیوں دردتے ہیں سات منٹ دس منٹ لے لو اس شرط کے ساتھ تم میں نے جو بات تکی ہے اس کا رت پیچ کرو ابو بکر کے خلافات عمر کے خلافات آدم الناس میری بات کے دمیران نہیں بولنا بدعتی کافر ہوتا ہے بسم اللہ دس منٹ لے لو دس منٹ لے لو بھائی موضوع سے نہیں نہیں کرنا لکھا رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے مالے سے کوئی بات نہیں تھا بخاری شریف ہے باپ الاستخلاف ہے حدیث نمبر سات زار دو سو سترہ طویل حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میں شاہد فرماتے ہیں فقال النبی میں اس حدیث جہاں سے میں نے استدلال کرنا ہے میں اس مقام سے پڑھ رہا ہوں نہیں پورا پڑھو پورا پڑھو پورا پڑھ دیتے ہیں پورا پڑھ دیتے ہیں ہم سے بیانے کیا یعییٰ بن یعییٰ نے خبر دی ہمیں سلمان بن بلال نے اور وہ یعییٰ بن سعید سروایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے سنا تاسم بن محمد وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے کہا ہائے میرا سر یعنی آپ کے سر میں تکلیف تھی درد تھی تو آپ نے فرمایا ہائے میرا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی نہیں پڑھنا تھا مولی صاحب آپ نے کہا آپ امام ہیں عربی نہیں پڑھنا تھا عربی پڑھو نا اس کے بعد اردو پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں جہاں زاقہ سے کیا مراد ہے زا کی زا کی کا حرف خطاب ہے مخاطب اگر مخاطب اگر مؤنس ہو تو کہیں گے زا کی یہ زا کا ہے کہ آپ اس میں اشارہ ہے کاف حرف خطاب ہے علماء جانتے ہیں اس بات مخاطب اگر مؤنس ہے تو کاف مؤنس پڑھیں گے زا کی پڑھیں گے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ فاظل زا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہائے میرا سر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں زندہ ہوا تو میں تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد آگے سے ارز کی کہ ہائے حلاکت اللہ کی قسم میرا تو یہ ممان ہے کہ آپ آپ میری موت چاہتے ہیں عربی پڑھو نا فاظل صاحب عربی ختم ہے آپ یہ کیا ہوا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ میری موت چاہتے ہیں وَلَوْكَانَ ذَلَلْكَ لَذَلَلْتُ آخِرَ مَعَرْسَ مجھے تو خود تکلیف ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اپنی طبیعت سراب ہے لَقَدْ حَمَّمْتُ میں یہ چاہتا ہوں یا آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا یا آپ نے فرمایا اردتو کہ میں یہ چاہتا ہوں اَنْ اَرْسِلَا اِلَا اَبِي بَقْرِ کہ میں ابو بکر کی طرف پیغام بھیجوں اور آپ کے اور آپ کے بیٹے کی طرف پیغام بھیجوں فَآَهَدَ تو میں کیا کروں میں ان سے میں ابو بکر کو اپنا ولی احد بنا دوں کیوں فرمایا اَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ تاکہ کوئی کہنے والے کچھ نہ کہیں یا کوئی تمنا کرنے والے تمنا نہ کریں اچھا پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فُمَّا قُلْتُو پھر میں نے کہا کہ اللہ خود انکار کرے گا اور دور کرے گا اور دور کریں گے مومن یا اللہ دور کرے گا اور انکار کریں گے مومن اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلاؤں اور ان دونوں کو بلا کے میں اپنا ولی آہد مقرر کر دوں پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کیوں نہیں ہے کہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اگر ابو اگر اس کے معاملہ برعکس ہوتا ہے یعنی اگر کوئی اور دعوی خلافت کرتا ہے تو اللہ بھی اس کا انکار کرے گا مومنین بھی اس کا انکار کریں گے تو نبی علیہ السلام کے بعد جب حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت کی باگ دور سنبھالی تو آپ کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو قبول کیا ہے نہ مومنین نے کسی کو قبول کیا ہے حضرت یہ کہہ رہے تھے کہ نص موجود نہیں ہے یہ دیکھو بخاری شریف میں نے نص پیش کر دی ہے تو میں آپ کے بتاؤ حدیث پہ ڈواں دو یہ تو میرے محترم ناظرین اس حدیث اس روایت میں کوئی نص ابو بکر کے خلافت پہ نہیں ہے حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین جیسے میں نے آپ کو اس سکرین پہ دکھایا ہے کہ آئیشہ کہتی ہے میرے سر میں درد ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ مر جائیں اور میں زندہ ہوں تو میں آپ کے لئے استغفار کرلوں گا اور آپ کے لئے دعا کرلوں گا اور اس کا راوی بھی خود آئیشہ ہے آئیشہ نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مرجم آئیشہ نے خود اعتراف یا آئیشہ کا قول یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیشہ سے نفرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیشہ کو اعتراف کریں مولو سے نہیں ہٹو مولو کے اوپر رو جو حدیث آپ پڑھ رہا ہے میں اسی کا ترجمہ کروں آپ نے اس حدیث کا انتخاب کیا میں نے مولو کیوں میں عدیث کو پڑھ رہا ہوں بھائی آئیشہ یہ سچ کہہ رہی ہے جھوٹ کہہ رہی ہے آئیشہ سچ کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جلد جلد دنیا پیغمبر کی جان چھڑیا ہے اور آئیشہ کہتی ہے وَلَوْ كَانَ ذَاكَا اور اگر میں مر گئی لَذَلَلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْدِ آپ فوراً آپ نے کسی بیوی کے ساتھ جا کے وہاں پر کیا کریں گے نئی بیوی کے ساتھ آپ بیعہ کریں گے اور آپ مجھے غم کا کوئی پروانی تو آئیشہ کا بالکل اعتراف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی محبت نہیں ہے اور وہ سب روایات پیغمبر ہم سے محبت کرتے تھے وہ سب جھوٹ ہے عدی صاحب نے انتخاب پر میں پڑھ رہا اور بھائی میرے بات کے بیچ میں میرے بات کے بیچ میں نہ بولا نا پلیز بودو سے کیوں نکلتے ہو آپ اپنے موضوع پر پڑھنے دو بھائی پڑھنے دو وہی عدی سے پڑھنے دو بھائی بوجبے نہ بولا کرو اچھا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بل وَأَنَا رَعْوَا رَاسَا میرے سر میں بھی درد ہے لَقَدْ هَمَمْتُوا اَوْ عَرَدْتُوا میں نے حمد کیا یا میں نے ارادہ کیا چاہا کہ میں کسی کو بیج دوں کہ ابو بکر آجائے اور اس کا بیٹا آجائے فَآہَ حَدَتَ تاکہ میں اس کو وسیعت بنا دوں وسیع کرتوں تاکہ کوئی شخص اَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ تاکہ کوئی کہنے والے میں صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں امارت دیست اللہ یا کیا دیست کیوں باطل ہے اَوْ يَتَمَنَّ الْمُتَمَنُونَ تاکہ کوئی کوئی قائل یا کوئی تمنے کرنے والا جو ہے وہ خلافت کے متعلق نزانہ کرے ابو بکر کے ساتھ فَمَّا قُلْتُو پھر میں نے ابو بکر کو نہیں بولایا اس کے بیٹے کو نہیں بولایا میں نے کہا کہ يَعْبَ اللَّهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ اَوْ يَدْفَعُ اللَّهُ وَيَعْبَ الْمُؤْمِنُونَ کہ اللہ تعالی اور مؤمنین جو آیا ہے اس بات کو رد کریں گے کہ وہ ایک دوسرا شخص خلافت کو مان لے ابو بکر کے ساتھ خلافت کے مسئلے پر نزا کریں میرے محترم ناظرین یہ اس شخص کا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نص ہے یہ اس میں واضح ہے کہ پیغمبر دے کہ اگر یہ بات سچ ہوتی نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوتا کہ ابو بکر کو اپنا وسیع بنا لیتے اس کس لیے اَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ وَيَتَمَنَّ الْمُتَمَنُونَ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے شرط کیا رکھا تھا کہ انہوں نے خبر قطعی لانا ہے یہ خبر کیا لکھا ہے خبر انہوں نے زنی لکھا ہے نہیں لکھا ہے خبر زنی لکھا ہے نا میں نے تو اپنے دلائل پر جتنے پہلے لے کے آنے تھی اُن دہی تو آپ کو تو منادرین بیوصلوں کا نہیں پتا اُن دہی آپ کو پتا ہے نا جو آپ دوسروں کے لیے شرط رکھتے وہ اپنے لیے بھی شرط ہوتا ہے اچھا پہلی بات یہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابو بکر کو ارکس کے بیٹے کو بلانا چاہ رہا تھا میرے سر میں درد ہے تا کہ کوئی خلافت کے موضوع پر کوئی نزان نہ کرے اور کوئی اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہ ہو اور پھر انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے اس بات کیوں نہیں کیا تو اس کا مطلب یہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر خلافت پر کوئی نز نہیں وہ ہمارا موقف ہے یہ حدیث تو ہی بتا رہا ہے نا کہ پیغمبر نے کوئی نز نہیں کیا سرکار نے کیوں نہیں بلایا نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں بلایا اب میرے بات کو نہ کٹونا میرے بات کو نہ کٹونا بھائی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بلایا کوئی وسیعت نہیں کی پھر یہ حدیث جھوٹ ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ حدیث جھوٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آقل العقلان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آقل العقلان ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کے بعد خلافت میں نزا ہوگی خلافت میں نزا ہوا اور خلافت میں آج تک نزا جاری ہے تو وہ یہ کہنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ بات تو ہونی نیک خلافت پر نزا نہ ہو یہ تو ایک جھوٹ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نصبت دی جارہی ہے خلافت پر بہت نزا ہوئی ہے پلیس پلیس آ رہی ہے پلیس چھپ رہو میں نزا ثابت کروں گا نزا ثابت کرنا میرا کام ہے مجھے بات کرنے دو نزا ثابت کرنا میرا کام ہے تم چپ کرو پہلی بات یہ ہے تو یہ حدیث اس کی جھوٹ کی واضح دلیل یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملہ کہہ دیں کہ بلکل ہم بحق جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے نزا نہیں ہے ابھی میں اور آپ کیا مناظر کر رہے ہیں کس موضوع پر مناظر کر رہے ہیں سعادہ ابن عبادہ نے کیا کیا تھا بھائی چھپ کرو مسلمانوں میں آپس میں کوئی نزا نہیں مسلمانوں میں نزا نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی نزا ہوتا اگر کوئی جگڑا ہوتا تو اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور مومین اس کا انکار کر دیں گے تو مومین نے عورت مبکر اگر میں نے نزا ثابت نہیں کیا میں نے نزا ثابت نہیں کیا آپ کہہ دیں آپ ثابت نہیں کر سکے مجھے بات کرنے دو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر نزا ہوتا ہے تو اللہ بھی اس نزا کا انکار کرے گا مومین اس نزا کو نزا پیشک ہوا نزا ہوا لیکن کیا ہوا کہ سب لوگوں نے حضرت سدیق اکبر کے نزا ثابت اللہ نے نزا کو رد نہیں کیا اللہ نزا باقی ہے اصل بات یہ ہے جب حضرت سدیق اکبر آپ نے خلافت سنبھال لی آپ نے نظام حکومت سنبھال لیا آپ نے حکومت کی تو نزا کہاں گیا پھر اجازت دو میرے بھائی مجھے بات کرنے کی اجازت دو مجھے بات کرنے کی اجازت دو میری بات ہے سب غلط ہے مجھے بات کرنے دو مجھے بات کرنے دو تم نے خود کہا کہ ٹائمر لگا دو تو مجھے بات کرنے دو آپ اپنا آپ ٹائمر لگاؤ جب آپ کا ٹائم ختم ہوگا پھر میں بولوں کہ لگاؤ اپنا ٹائم ٹھیک ہے بچ ٹائمر لگا دے پہلی بات یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اسی بات نسبت دی جاری ہے کہ ابوبکر کے خلافت پر کوئی نزا نہیں ہوگی یہ جھوٹ ہے بھائی ہمیں پتہ کہ نزا ہے ہم اور آپ اس پر کیوں کیا گفتگو کر رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی گئی ہے پہلی بات ہے دوسری یہ بات ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو خلیفہ بنانا ہوا ہوتا تو وہ خفا میں نہیں بھو اس کا خلیفہ بنانا ہی بیکار ہے عائشہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے بھائی اللہ میں ابوبکر اور اس کے بیٹے کو بلا لیتا اس کو میں وسیعت کر لیتا بھائی اس کا فائدہ ہی کیا ہے جب آپ کا حدف یہ ہے کہ آپ اس لیے خلیف کسی کو جانشین بنا دیں کہ اَن يَقُولَ الْقَائِلُونَ وَيَتَمَنْدَ الْمُتَمَنُونَ تاکہِ معاشرے میں نزانہ ہو تو وہ خفا میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ وسیعت کرنا اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے وہ تو یہ ہوگا کہ غدیرِ خم کی طرح سب کے سامنے ہو تو یہ عائشہ نے جو حدیث بنا دی اپنے والد صاحب کے لیے اس میں پہلی بات یہی ہے کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص نہیں کیا ہے یعنی کوئی نص ہمارا موقف یہی ہے پھر جو بات کہہ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہیں وہ جملے جھوٹ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت دیا جا رہا ہے کیونکہ نزا واقع ہوئی ہے اور اللہ نے اس رضا کو رد نہیں کیا نزا باقی ہے دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خفا میں ابو بکر اور اس کے بیٹے کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے سنت کا پتہ ہی نہیں ہے ابو بکر کے خلافت کا پتہ ہی نہیں ہو وہ تو شاہد تھا سب معاملات کا عمر جب خود کہہ رہا ہے بھائی پیشے والی دیس میں میرا جواب صلوق ہے پیشے والی دیس میں جو بھائی چپ کرو پیشے والی دیس میں جواب جانتا ہوں پیلیز چپ کرو میری باری جیسے ٹائمر لگاونا اپنی سائیڈ پر ٹائم لگاو پیلیز چپ کرو تمہارے جب دل کرے گا تم بولو گے جب دل کرے گا تب چھپ کرو گے جو کوئی کام ہے اور ٹائمر لگاو ہے نا ٹائمر لگاو ہے بھائی چھپ کرو تم جب ابو باکر عمر خود کہہ رہا پیغمبر نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور عمر اگر یہ پیغمبر آپ کہتا ہے نا ابو باکر کی خلافت پر نس ہے تو عمر جھوٹا عمر جھوٹا ہے جو کہہ رہا کہ کسی کی خلافت پر کوئی نس نہیں ہے اور اس حدیث کے شرح میں میں نے جو دکھا دیا آپ کو نبوی صاحب کے جملے یہ صحیح مسلم بشرح نبویہ جلد نمبر بارہ جوز نمبر بارہ ملاحظہ فرمائیے وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ 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 عَلِيْهِ لَمْ يَنُصَّ عَلَى خَلِيفَةٍ وَهُوَ اِجْمَعُ عَلِ السُنَّةِ بھائی تم میں ایک باطل بات پر کیوں تم نے اجما کیا یہ تو کہہ رہا کہ عدم النس پر ہمارا اجماع ہے اہل سنت کا اجماع ہے بھائی مجھے نہیں معلوم تمہارا کیوں میوٹ ہو جاتا ہے تم چپ کرو نا اوکے بھائی ادھر اپنی سائٹ پر ٹائم لگاؤ ٹائم لگاؤ اپنی سائٹ پر تم یہ شخص مناظرہ ہار چکا ہے ٹائمر تو لگا دیا بھائی تمہیں نظر نہیں آتی رہا بھائی تمہیں یہی دلیل بھی دی ہے بھائی چپ کرو نا مجھے بات کرنے تو اب میں اسے دیس کے جواب دیتا ہوں سنو چپ کرنے بھائی مجھے میری بات ختم نہیں ہوئی ہے کہتا ہے چپ کرو بار بار تم میرے بیچ پر کتنے دیر بات کرو گے میں دس منڈ بات کروں اسے آپ کو میں نے کہا دا دس منڈ بات کروں تو یہ اجماع اہل سنت ہے عدم نص اجماع اہل سنت ہے تو یہ ابو بکر کا قول پھر ملائزہ فرمائی ہے آپ کے خدمت میں جو میں نے زیاء مقدسی کا قول دکھایا صحیح حدیث ابو بکر نے کیا کہا کاش میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا کہ یہ عمر خلافت کس کا حق بنتا ہے تاکہ اس مسئلے پر کوئی نزان آؤ میں نے زیاء مقدسی کا ابو بکر کا اپنا قول ہے تو واضح ہے کہ ابو بکر کے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے اچھا میں نے غیت المرام آپ کو دکھا دیا میں نے بہت سارے یہ شرح مواقف ہے آپ جو کہتے ہیں نا کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے خبر واحد جو ہے یہ کس کا قول یہ محدثین کا قول تو نہیں ہے احلی کلام یہ آپ کا احلی کلام شرح مواقف میر سید شریف جورجانین یہ شرح اللہ کی ہے یہ عبد الرحمن لیل ایجی پر یہ جز نمر سامن چاپ دال کتب العلمی ہے صفر نمبر تین سو پچاسی واما الامام الحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندنا ابو بکر وعند شیعة علی لنا وجہان اما النس فاما النس فلم یوجد لما سیعطی نس کسی کی خلافت پر کوئی نس نہیں یہ تمہارا عقیدہ ہے یہ شرح مقاصد ہے مسعود ابن عمر تفتازانی کی جو ہے جل نمبر پونچ ہے بلے امارات يفیدو با اجماعها بعدم النس کتا مار پاس باو سار دال عائلہ با اجتماع القطع بعدم النس کمار پاس دال عائلہ که انکو مجموع تور پیدیک عجاتو هم یقین وجہتا که نس نیہ نس نیہ تو یہ یہ اللہ معو العدل لہ یہ قواعد اہل السنة والجماعة تعلیف امام الحرمین الجوینی ملعظہ فرمائی اس میں فرمایا امامت المسلمین مسلمانوں کے جو امامت ہے اچھا وَأَمَّا نَسْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَمَا نَسْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى امَامَتِ اَحَدٍ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے امامت پر کوئی نصر نہیں کیا یہ نا ابو بکر بھی اس میں آ جاتے ہیں ابو بکر بھی آ جاتے ہیں کوئی نصر نہیں یہ سب آپ کے علماء فرما رہے ہیں پھر میں نے عمر کا بھی قول دکھا دیا پھر اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصر ہے تو یہ ابو با عمر کا قول دیکھو سی بخاری چابدار احیات تراث العربی ملعظہ فرمائی یہ حدیث نمبر 4830 ہے آٹھ سو تین آٹھ سو تیس معاف کیجئے عمر کہتا ہے فلتا کس کو کہتے ہیں ایک چیز جو پیغمبر نے اس کی وسیعت کی ہے اس کو فلتا کہتے ہیں یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو غلط کہنا پھر تو عمر کافر ہو گئے پھر تو عمر کافر ہو گئے نا اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ فضائل الصحابہ ہے احمد ابن حنبل کی چابدار ابن الجوزی ملعظہ فرمائی یہاں پر یہ سنہ چودہ سو بیس میں چپی ہے حدیث نمبر دو سو چار اسناد صحیحن اسناد صحیحن اسناد صحیحن سمیتو عائشہ و سعیلت لو من کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخلفا لو استخلف اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جانشین بناتے تو کس کو بنا لیتے حالت ابو باکر اس نے کہا ابو باکر کو بنا لیتے ہیں اگر کسی کو جانشین یعنی نہیں بنایا ابو باکر کو اگر بنانا ہوتا تو بنا لیتے ہیں نہیں بنا اس نے خدا عائشہ نے اعتراف کیا کہ ابو باکر کے خلافت پر نصد نہیں ہے اچھا ملعظہ فرمائیے بخاری میں میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ بخاری کے میں آپ کو ایک حدیث دکھا دوں پہلے کہ اب خلافت پر نزا ہے یا نہیں یہ کہہ رہے نزایی نہیں ہے خلافت پر حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ بلا شک بلا ریب سیدت و نساء اہل الجنہ یہ مانتا ہوگا اس بات کو چاب دار احیات و راس العربی ہے بخاری ملعظہ فرمائی یہاں پر حدیث نمبر چارزار دو سو چالیس اور چارزار دو سو اکتالیس فوجدت فاطمہ علا بی بکر فی ذالک فہجرته فلم تکلمت تکلمه حتی توفیت حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ ابو بکر ربی غزب ناکتی ابو بکر سید مرتب وقتک انہوں نے باطنی کی وعاشد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستہ تاشق چیئے مینے پیغمبر کے بعد زندہ رہی ہیں فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کے شوور علی علیہ وسلم نے ان کو دفن کیا کیا ولم یؤذن بها ابو بکر اور ابو بکر کو خبر بھی نہیں دیا وصلہ علیہ خود انہوں نے نماز پڑھائی ابو بکر کو خبر بھی نہیں دیا اتنے ان کے تعلقات خراب تھے اچھا اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی ہے ان چھ مینوں میں علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کی یہ کس کی روایت ہے یہ عائشہ کی روایت ہے بخاری میں یہ کہتے ہیں کہ عائشہ جو کیا ہے ابو بکر کی خلافت پر نص ہے ابو بکر کی خلافت پر نص تمہارا اجماعت کیا کہہ رہا ہے کہ خلافت پر کوئی نص عمر کیا کہہ رہا ہے ابو بکر خود کہہ رہا ہے کہ ابو بہید جرح سے جا کے بیعت کرو میں نے دکھایا نا حدیث اگر ابو بکر کی خلافت پر نص ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ جا کے ابو بید جرح پر بیعت کرو یہ کیوں نص کی مخالفت کفر ہوتا ہے اگر ابو بکر کی خلافت پر نص ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے چھ مینوں تک کیوں بیعت نہیں کیا ابو بکر سے یہ کتاب تاریخ و تبریہ شاہ مواسط العالمی للمطبوعات ملائزہ فرمائیں یہاں پر یہاں پر روایت ہے زہری کہتے ہیں لَا وَلَا أَحَدٌ مِّن بَنِي حَاشِمْ حَتَّى بَایَعَ عَلِي اَفَلَمْ يُبَایَعَ عَلِيُن ستت اش اور کسی نے زہری سے پوچھا کہ چھ مینے تک علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا زہری نے کہا کہ لَا وَلَا أَحَدٌ مِّن بَنِي حَاشِمْ بنی حَاشِمْ نے بھی ابو بکر کے ساتھ چھ مینے تک بیعت نہیں کیا تھا بہائی اچھا یہ بہت ساری کتب میں موجود ہے یہ بات پھر ملائزہ فرمائے یہ صحیح مسلم ہے یہ کہتے ہیں مبکر کی خلافت پہ نص موجود ہے اب ہے یہ امیر المعنین علی علیہ السلام خلیفہ راشد ہے یا نہیں ہے مجھے بتاؤ خلیفہ راشد کہو کہو گے ہے نا یہ صحیح مسلم ہے باب و حکم الفائی حدیث نمبر سترہ سو ستاون اس میں عمر صاحب کیا کہتے ہیں علی علیہ السلام سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو بکر نے کازب جھوٹا غادر غدار آثم گناہکار اور خائن خیانتکار سمجھتا تھا اچھا ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ وولی ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو پیغمبر کی وفات ہوگی ابو بکر کی وفات ہوگی اب خلیفہ میں ہوں فرعی تمانی کاذبا آثما غادرا خائنا تیرا یہ یقیدہ کہ میں بکاذبوں جوٹا ہوں غادروں غداروں آثموں گناہکاروں خائنوں خیانتکاروں اور بھئی جس کے خلاف آپ کر رہے نا ابو بکر کی خلافت کو اللہ اور مؤمنین جو ہے یہ سب مانیں گے اس پر کوئی نزا نہیں کریں گے یہ تو ابو عمر خود کہہ رہا وہ ابو بکر عمر دونوں کو جوٹے غدار سمجھ گئے تھے الحمدللہ ان کے اپنی کتابیں ہم سب کے نہیں ہیں بولو اب آپ نے میری بات پر بیانی بولی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک کو اس نے کہا یہ جھوٹی حدیث ہے کیوں جھوٹی حدیث ہے کیونکہ اس کے نظریہ کے خلاف ہے یعنی جو حدیث جو قرآن کی آیت اس کے نظریہ کے خلاف ہوگی یہ اس قرآن دکھاتے اور جو اس کے نظریہ کے مطابق ہوگی یہ اس کو مان لے اول بات تو یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ بنی اسرائیل کے علماء کا طریقہ کارتے بنی اسرائیل کے یہودی اور ایسائی لوگوں کا یہ طریقہ تھا قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے افت امنون ابی بات کہ کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تو میٹھا میٹھا ہاپاپ اور کوڑا کوڑا تو تو جو چیز اس کے موافق آ جائے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور جو اس کے نظریہ کے خلاف آ جائے اس کو رات لیالہ یہ کہہ کہ یہ حدیث ضرورت ہی ہے یہ اپنی جان نہیں چلوا سکتا اس کا ترجمہ بھی اس نے کیا ہے اور بلکہ پوری حدیث کا مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہتر طریقے سے اس نے بیان کیا ہے جس کے اندر بلکل یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ابو بھدت کو بلاؤں اور پھر میں ان کو جو ہے وہ اپنا ولی عید بنا دے اچھا اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے والی جو ہیں نا دو تین ستریں اس کے اندر یہ گڑڑ کر رہا ہے اس کے مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی سرکار نے پہلے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں ابو بکر کو بلاؤں اور اس کو جو ہے وہ اپنا ولی عید بنا دے لیکن پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں دی ضرورت کیوں نہیں ہے ضرورت اس کی اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر کے علاوہ اگر کوئی اور خلیفہ بنا تو نہ تو اللہ اس کو قبول کرے گا اور نہ اس بندے کو مومنین قبول کرے گا یعنی اگر کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرتا ہے کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے سرکار یہ نہیں فرمارے کہ نزاں ہونا ہی نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں اگر نزاں ہوا اگر جھگڑا ہوا اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اس بندے کو مسند اطاع فرمائے گا کہ جس کے اوپر مومنین بھی راضی ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو چھے ماہ تک آپ کی بیعت نہیں نہ کی تو وہ اس وجہ سے بیعت نہیں کی کہ وہ آپ کی خلافت کے اوپر راضی نہیں تھے حدیث پاک کے اندر یہ بالکل بات موجود ہے کہ آپ نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ہمیں اپنے مشورے کے اندر شامل نہیں کیا آپ اگر ہمیں اپنے مشورے کے اندر شامل کر لیتے تو یہ بہت اچھا ہوتا ٹھیک ہے نمبر ایک بات تو یہ کے لیے روپی یہ جھوٹی ہے اس بندے کا یہی طریقہ ہے کہ جو حدیث اس کے موافق ہو وہ ٹھیک ہے اور جو حدیث اس کے موافق نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہے ابھی تک تو یہ حدیثوں کے اوپر بات کر رہا تھا اب یہ قرآن پاک کے اوپر بھی بات کرے گا میں دیکھتا ہوں عیسائیت کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح کے اندر موضوع سے نہیں نکلنا موضوع سے نہیں نکل سکتے ہیں موضوع سے نہیں نکل سکتے ہیں موضوع 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 موض اس کو پتہ ہے اس کو پتہ ہے جو اس کی دلائی اس آیت کے اوپر ہونے والی ہے سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انشاءت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا مومنین سے کب راضی ہوا فرمایا کہ ان یبائی اونہ کا جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے کہاں درخت کے نیچے یہ بیعت ردوان کے والے سے آیت آئی ہے آیت نمبر اٹھارہ ہے اور سورہ فتح ہے میں اس میں جو دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور فروق اعظم نوزباللہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے مرداد ہو گئے تھے کافر ہو گئے تھے یا جو بھی ہو گئے تھے اس کے اوپر ابھی تک اس نے کوئی ایک نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کی ہے نہ عدیث پیش کی ہے یہ بندہ خلافت کے مسئلے کو چھیڑ کے بیٹھا ہے حالانکہ موضوع مارا خلافت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کہ خلافت کس کا آق تھا کس کا آق نہیں تھا ناس ہے یا نہیں ہے وہ تو میں نے ایک صرف جواب دیا ہے اور یہ پھر اس کے اوپر آگیا وہ مارا موضوع ہے ہی نہیں موضوع میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق فروق اعظم کا ارتداد ثابت کرنا ہے نفاق ثابت کرنا ہے حقوق پر ثابت کرنا ہے آپ وہ تو نہیں ثابت کر سکے میں بتاتا ہوں کہ ایمان کیسے ثابت ہے فرمایا لقد رضی اللہ علبتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا اب لام کس کے لیے آتا ہے مجھے بتاؤ لام کس کے لیے ہے لام بھی تحقید کے لیے ہے قد آتا ہے تحقیق کے لیے یعنی لام اور تد بول کے اللہ نے اس بات کو پختہ کیا ہے جو آگے کرنے والا ہے وہ بات کیا ہے فرمایا اللہ راضی ہو گیا مومنین سے ان مومنین سے جنہوں نے آپ کی بیعت کی درخت کے نیچے یہ بیعت ردوان کا اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے اور بیعت ردوان کے اندر حضرت صدیق اکبر بھی موجود تھے اور حضرت فاروق آزم بھی موجود تھے اگر آپ اس کا انکار کرو گے میں بخاری اور مسلم سے یہ بات ثابت کر دوں گا بلکہ آپ اپنے لیکچر میں اس بات کو تسلیم درتے ہیں کہ ان دونوں یہ بیعت کے اندر یہ دونوں حضرت موجود تھے حضرت مبقر صدیق بھی موجود تھے حضرت فاروق آزم بھی موجود تھے او بھئی کدھر گیا ہو بھئی اللہ یاری کدھر گم ہو گیا ہے میں سامنے آپ بات کرتے جائے میں آپ سامنے آو نا یار آپ کو اچانک گم ہو گئی تو موضد دوستو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہوا ہے دوسرا اللہ نے فرمایا مومنی مومنین فرمایا کن کو فرمایا اس گروہ کو جس نے نبی علیہ السلام کے آج کے اوپر بیعت کی اس گروہ کے اندر فاروق آزم بھی شامل تھے اس گروہ کے اندر صدیق اکبر بھی شامل تھے اللہ نے دو باتیں کی ہیں ایک بات تو یہ کہ میں ان دونوں سے راضی بھی ہوا ہوں دوسرا یہ ہے کہ یہ مومنین بھی ہیں اب جس کو قرآن تاقید لگا کے اللہ کی رضا بھی اس کے لیے ثابت کرے اور ان کے ایمان کے بارے میں بھی بتائیں ان کو مومنین بھی کہیں ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو یا وہ جتنے گروہ تھے ان میں سے کسی ایک کو کافر کہنے والا بندہ خود کافر ہے کیونکہ جو ان کو کافر کہیں گا وہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرے گا جی جی دین جواب اس ختم ہے آپ کی بات بھائی اوکے بھائی میرے محترم ناظرین ہمارا استدلال کیا تھا ابوباکر اور عمر کے کافر کے لیے استدلال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا ہے ٹھیک ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعدد احادیث میں میں نے دکھا دیا صحیح ترین کتب سے دکھا دیا کہ میرے کچھ صحابہ میرے جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے قیامت کے دن میں تو کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں اللہ کی جانب سے ندائے گا کہ انہوں نے دین میں اس میں نام بتاؤ نام کہاں ہے حضرت ابوباکر کا نام ہے اس وقت صفات ہیں ابوباکر عمر کے واضح صفات وہ سب صحابہ جنہوں نے دین میں بدأت داخل کیا اب مجھے بات کرنا ہے تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بعد نہ کٹے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندائے گا کہ یہ لوگوں نے اس لئے جانب لے کے جائیں گے کہ انہوں نے دین میں بدأت داخل کیا اور یہ آپ کے وفات کے فوراں بعد انہوں نے یہ مرتد ہو گئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ میں صحابہ افراد ہیں جنہوں نے دین میں بدأت داخل کیا اور یہ مرتد ہیں اور جو شخص دین میں بدأت داخل بلکل حدیث نے جب کہہ دیا کہ یہ مرتد ہیں انہوں نے دین میں بدأت داخل کیا وجہ ارتداد بتا دیا کہ وجہ ارتداد ان کے دین میں بدأت داخل کا ادخال ہے پلیز چھپ کرو تو آپ کے مذہب شیعہ میں کتنی بدتیں ہیں آپ کے اپنی جو کتاب ہے اس میں ہزاروں تمہارے مذہب کی بدتیں کی نوائیں ہیں زنجیر زنگی بدت ہے لوحہ خانی بدت ہے اس سوالے سے تو سب سے پہلے تم خود کا آفر ہوئے اس کا بھی جواب ساتھ دیو اس کا بھی جواب ساتھ یہ الگ موضوع ہے بھائی الگ موضوع کیوں ہے اپنی باری الگ موضوع ہے اچھا صاحبہ اگر بالفرد ان کے بارے میں بدت کی بات ہے جہاں بھی آ جائے وہ کافر ہوتا ہے تم بھائی تم ادر شروع میں آئیتا ہے علماء کے میں امام عالم دین ہو پرچون والا جو آدمی بزار میں کہلے پیجنے والا وہ زیادہ معدب ہے تجھ سے بھائی یہ جو تم مجالس کرتے ہو مجالس کرتے ہو یہ بیدت آئی ہے نہیں ہے بھائی اگر آپ چھپنے میں وارننگ دے رہا ہوں میں نے آپ کی بات برداشت کی ہے سنی ہے آپ موضوع سے نکل بھی گئے میں نے برداشت دیا اب چھپ کرو مجھے بات کرنا ہے تو میں نے برداشت کی آپ کو سنا میں دوبارہ ٹائمر لگا شروع کر دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکل جواب دے دیں گے بھائی آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں رسول اللہ دیکھیں میرے محترم موضوع ہمارا ہے کفر ابی بکر عمر عدم اسلام شیخین دلائل بے شمار ہیں ان کے ایک ہی دلیل واضح دلیلوں کی خود بیعت ہے ان کی خلافت ہے ان کی خلافت ہی جو ان کو یہ ان کے لیے یہ فضیلت مانتا ہے یہ ان کے کفر کی دلیل ہے کیونکہ ان کی خلافت ہی بدعت ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں نے آپ کو سنا دی پھر ان کا اپنا فرقے کا اجماع اس مطلب پر ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے میں نے علماء کے اقوال دکھا دیا ابو بکر کا خود قول دکھا دیا عائشہ کا قول دکھا دیا میں نے خود عمر کا قول دکھا دیا ابو بکر کا اپنا قول دکھا دیا علماء کے اجماعات دکھا دیا ابوبہ عمر کا یہ قول کہ ابوبہ کا بیعت تائی فلتا اس کا بیعت ہی غلطی تھی بھئی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیا تم اس کی خلافت کو تم اس کی بیعت کو تم غلطی کہتے ہو یا عمر غیر عاقلانہ کہتے ہو عمر غیر محکم کہتے ہو اس میں حکمت والی بات نہیں ہے تو یہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہ اس کے خلافت نے کوئی نص پیش نہیں کی ابوبہ کی خلافت پر کوئی نص ہے تو یہ ثابت ہے کہ اس کے خلافت بغیر نسک ہے اور اسی کو کہتا ہے بدعت اسی کو کہتا ہے بدعت اور یہ کہ بدعتی کافر ہے میں نے قرآن کے کئی آیات دکھا دی اس شخص کو سمجھ نہیں آتا میں نے قرآن کے ایک آیت نہیں دو آیت نہیں تین آیت نہیں بہت سارے آیات پڑھ کے در ترجمہ کے واضح اندہ الفاظ میں کہ بدعتی کیوں کافر ہے حدیث دکھا دی اس کو سمجھ نہیں کہتا ہے بدعتی کافر ہوتا ہے مجھ سے دوبارہ پوچھتا اچھا ان کا نفاق بھی میں نے ثابت کر لیا کیسے ثابت کر لیا کہ بھئی جو شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد حکومت دنیا کے لیے ایک دنیای پوسٹ کے لیے مرتد ہو جاتا ہے دین میں بدعت داخل کر لیتا ہے وہ تو پھر حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بھی وہ منافق تھا یہ کہنا میرے عزیزوں اب میرے محترم بھائیو اب مسئلے پہ کوئی ہے انہوں نے میرے مقدمات کے کسی مقدمے کو رد نہیں کیا انہوں نے اس مقدمے کو رد نہیں کیا ہے کہ صحابت جہنم لے کے جائے جائیں گے ارتداد کی وجہ سے اور دین میں بدعت داخل کرنے کے کیونکہ وہ صحیح سے عدیث ہے متواتر ہے میں نے دکھا دی میں نے یہ بات کہ بدعتی کافر ہوتا ہے اس بات کو اس نے رد کیا رد نہیں کیا اس پر استدلال ہی نہیں کیا بدعتی کافر نہیں ہوتا رد نہیں کیا اس نے اس کوئی دلیل نہیں لے کیا ابو بکر اور عمر کے خلافت پہ اجماع ہے کہ منصوص نہیں ہے اس نے اس کو غلط ثابت کیا کسی ایک عالم کے قول کو کہا کہ اس نے غلط بولا یہ ہمارے کتاب نہیں رد نہیں کیا ابو عمر صاحب کا جو قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو خلیفہ نہیں بنایا ابو بکر کا خلافت فلتا تھا ابو بکر کا اپنا قول کہ جا کے ابو بیدہ سے بیعت کرو ابو بکر کا اپنا قول کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا کہ حکومت کس کا حق بن جاتا تو یہ سب باتیں ان میں سے کسی حدیث کے اس نے تضعیف کیا یا وجہ دلالت پر اس نے شک کیا کوئی شک نہیں اس نے ایک حدیث لکھایا عائشہ کی اور وہ حدیث متعدد وجوہ کے بنا پر وہ باطل ہے ایک وجہ یہی میں نے وہ جہاد بتا دی کیوں باطل ہیں کیوں جھوٹا کیونکہ اس حدیث میں کیسی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی جاتی ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ابو بکر کے خلافت پر نزا کو اللہ رد کرے گا اللہ نے کب رد کیا بھائی نزا تو ابھی جاری ہے اگر نزا نہیں ہے تو آپ ادھر کیوں منعذر پر آئے ہو یہ کہا نا رسالت اور انہوں نے کہا میں نے دکھا دیا انکہ اپنی کتب سے چھ مئنے تک امیر المعنی علیہ وسلم نے بیعت نہیں کیا خود عائشہ خود کہہ رہی ہے ابو بکر کے خلافت اگر منسوس ہے امیر المؤمنین علیہ السلام دنیا پرستے اگر انچہ امیر المعنی علیہ السلام کو کیا معلوم کہ انچہ مئنے میں نہ مرتے اگر وہ مر جاتے تو جاہلیت کے موت مرتے میں نے انکہ اپنے کتابوں سے دیکھا کہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مخالف تھی سیدہ تنساء اہل جنہ بضعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر تک انہوں نے ابو بکر سے بات بھی نہیں کیا اور وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھتی تھی اور یہ کیا وہ کیسے موت مری ہیں ابو بکر کے خلافت اگر شرعی ہے تو زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ تنساء اہل جنہ نہیں ہو یہ پیغمبر بھی جھوٹے ہیں اگر پیغمبر سچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سیدہ تنساء اہل جنہ ہے اور انہوں نے ابو بکر کی بیعتیں نہیں کیا اور ابو بکر سے ناراض رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر کے خلافت غیر منصوص ہے اس سے زیادہ وضع دلیل کیا چاہیے تمہیں اچھا پھر انہوں نے جھوٹ بولایا کہ حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ امیر المعین علیہ السلام نے کس لیے بیعتیں نہیں کیا یہ ملاحظہ فرمائیے یہ خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں حدیث نمبر چار ازار دو سو اکتالیس چاہا ابو بکر کو ابو بکر کو اپنے گھر بولایا اور ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر سے کہا کسی اور کو نالا آنے دو کراہیتا لمحذر عمر کیونکہ امیر المعین علیہ السلام کو عمر سے کراہت تھی دشمنی تھی ان کو برا مانتے تھے اچھا فرمایا وَكُنَّا نَرَا لِقِرَابَتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْنَا صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلَيْهِ سَمْ نَصِيبًا یہ خلافت کو ہم اپنا حق سمجھتے تھے استبددت علينا بالامر وَكُنَّا لِقِرَابَتِ نَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ یہ خود عائشہ کی روایت ہے کہ امیر المعین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم قرابتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے اور چھ مہینے تک بیعت نہیں کیلن لوگوں نے یہ کہتا ہے کوئی عرصاد ابن عبادت تو آخر تک بیعت نہیں کی جب یہ باتیں ثابت ہوگئیں میرے محترم ناظرین کہ یہ جو دلیل ہے کوفر شیخین کی ان کی خلافت کے بنا پر اس شخص کے پاس کوئی رد نہیں ہے کوئی نص پیش نہیں کر سکا ابو باکر کے خلافت پر نہ میرے بقیہ مقدمات کو اس نے رد کر سکا بدعاتی کافر ہوتا ہے یہ اس نے رد نہیں کر سکا اس بات کو ابو باکر عمر کے خلافت پر نص نہیں ہے اس بات پر ان کا اجمع ہے اس کو رد نہیں کیا اس شخص نے دلائل احادیث جو میں نے پیش کی سب کا دلائل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابو باکر کے خلافت پر نص نہیں ان کو نئی رد کر سکا ہے ایک حدیث لیکھا ہے یہ آئیشہ کی آئیشہ کی حدیث اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نص کیا ابو باکر پر اس میں نص ہے نہیں اس میں اچھا الحمدللہ کفر ثابت ہوگئے شیخین کا کس بنا پر ان کے خلافت کے بنا پر اب ایک شبہ لکھا ہے سورہ فتح کی آیت لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا اللہ تعالی مومنین سے راضی ہے منافق سے راضی نہیں ہے باقی بات جس نے بھی بیعت کی اس آیت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس نے بھی بیعت کی وہ واقعی مومن ہے آیت میں تو اگلے سورہ فتح کے آیت نمبر دس میں یہ بھی عبارت ہے نا فَمَنَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِ یہ بیعت اللہ کی بیعت ہے جو اس کو توڑے گا اس کی اپنی سزا ہوگی جو اس بیعت کو توڑے گا اس کی اپنی سزا ہوگی عبو بکر عمر کا انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے بیعت نہیں کیا بیعت رزوان میں بیعت کیا لیکن بیعت کو توڑا ہے اچھا اس آیت کی تفسیر کیا ہے آیت نمبر دس کی تفسیر بغوی ہے فَمَنَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ اس کی ترجمہ یہ ہے فَمَنَّا قَضَ الْبَيْعَتَ فِيَا عَلَيْهِ وَبَالُهُ اس پہ وَبَال ہے اس کو سزا ملے گی اچھا اب بیعت رزوان کے فوراً بات بیعت رزوان کے فوراً بات کونسا ہے بھئی بیعت کس بات پہ تھی بیعت رزوان بیعت رزوان اس بات پہ تھی کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے ملائزہ فرمائی یہ سی بخاری ہے اس میں ملائزہ فرمائی باب بیعت الموت بیعت اس بات پہ تاکہ فرار نہیں کریں گے مر جائیں گے فرار نہیں کریں گے اس میں بہت سارے حدیث ہیں اس باب میں حدیث نمبر دوہزار نو سو اٹاون لقدر رزی اللہ عن المؤمنین بیعت رزوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خیبر ہے اور ابو باکر رومت دونوں بھاگ گئے ہیں فرار کیا انہوں نے بیعت نقض کیا بیعت کیا ہے بیعت کو انہوں نے نقض کیا اللہ ان سے راضی نہیں ہے اللہ نے جو کہا جو اس بیعت کو توڑے گا اس کو سزا ملے گی وہ جنت نہیں جائے گا یہ آیا جو آپ پیچ کریں نا بیعت رزوان کی یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے آپ کی شرمندگی اور فضاحت کے لیے یہ مستدق على صحیحین المستدق على صحیحین لیل حاکم النیسابوری چاب دار الفکر یہ جلد نمبر تین ہے بای ملعظہ فرمائے جلد نمبر تین دار الفکر بیروت میں سنہ دو عزار نومے چپیے یہ حدیث نمبر صفحہ نمبر دو سو اتاون حدیث نمبر چار عزار تین سو پچانوے ان علیان علیہ السلاة والسلام هذا حدیث سیحو العسنات چار عزار تین سو پچانوے چار عزار تین سو پچانوے حدیث سیحو العسنات صحیح علیہ السلاة والسلام نے فرمایا کہ فَلَمْ يَلْبَسُوا عَنْ حَذَمُوا عُمَرَ وَأَصْحَابَهِ خیبر میں جنگ کیے بغیر فوراً ابو عمر عمر اس کے ساتھی جنگ سے باغ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے فَجَعُوا يُجَبِّنُونَهُ وَيُجَبِّنُهُمْ صحابہ سب شہادت دے رہے تھے دوسری حدیث عمر عبو بکر کی حدیث چار عزار تین سو ترانوے حادیث سیحو العسنات یا با لیلی اما کنت معنی بخیبر خیبر میں آپ تیک بلا ولا واللہ کنت معکم یہ اللہ کی قسم ہم خیبر میں آپ کے ساتھ تھے فَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَأَصْلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر کو بھی بیجاتا یہودیوں سے جنگ کے لئے خیبر میں وہاں سے بھی وہ باقے فَانْحَزَمَ باق کر واپس آگیا چار ازار تین سو ترانوے زہبی نے بھی کہا چار ازار تین سو ترانوے زہبی نے فی تلخیص دونوں حدیث صحابی نے بھی ترسیح کیا بیعت رزوان جو آپ لے رہے ہیں بیعت کس بات پر ہوئی ہے بیعت جنگ میں ہم باگیں گے نہیں مر جائیں گے باگیں گے نہیں فوراً بیعت رزوان کے فوراً جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خیبر ہے غزوہ خیبر میں دونوں باگے ہیں تو یہ مزید ان کے کفر کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے یہ ان کی نفاق کی بھی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے بیعت کرتے تھے بیعت رزوان میں یہ کہا نا بھائی نفاق بھی الحمدلہ انہوں نے خود ثابت کرا لی اب وقت ختم ہے میں دوسرے کالر کو لوں گا آخر میں دو جملے آپ دو تین منڈل بات کریں بھائی صاحب اب آپ سے مزید گفتگو نہیں ہیں جی میں کہتا ہوں بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے یہ جو بیعت جس بیعت کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ بیعت بیعت رزوان ٹھیک ہے اور یہ بیعت کس بات کے اوپر ہوئی تھی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بیعت کس جنگ کے متعلق دی کس جنگ کہ باگیں گے نہیں جنگ جو بھی ہو کونسی جنگ جو بھی جنگ آجائے باگیں گے نہیں باگیں گے نہیں یعنی وہاں پہ نا میری بات سنو جب حضرت عثمان کا معاملہ آیا تھا حضرت عثمان کو انہوں نے روک لیا تھا ادھر جنگ ہی نہیں ہوئی حضرت عثمان کو واپسی میں دیر ہو گئی نبی علیہ السلام نے اصحاب کو اکٹھا کیا اور اس وقت بیعت کی ٹھیک ہے وہ بیعت کیا تھی وہ بیعت یہ تھی کہ آج کوئی بندہ جتنے حضرات یہاں پہ موجود ہیں اگر انہوں نے عثمان کو کچھ کر دیا تو ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے مجھے بتاؤ کیا انہوں نے حضرت عثمان کو کچھ کہا وہاں تو جنگ ہوئی نہیں حدیبیہ کے موقع پہ صلاح ہوئی تھی یہ جنگ ہوئی تھی بتاؤ کیوں جھوڑ بولتے ہو لوگوں سے حدیبیہ جس موقع کے اوپر یہ بیعت ہوئی ہے وہاں پہ صلاح ہوئی تھی یہ جنگ ہوئی تھی مجھے بتاؤ اس کے بہت بیعتر ازمان میں اب سن لو بیعتر ازمان میں اس بات پر بیعت ہوئی ہے صلاح ہوئی تھی کہ جنگ ہوئی تھی بات کرنے تو نا بھائی صاحب جنگ ہوئی نہیں ہوئی صلاح ہے صلاح ہوئی ہے جنگ ہوئی نہیں تو وہاں باغنا کہاں سے نکار رہے ہو اس میں جنگ ہوتی تو باغ جاتے اس میں جنگ نہیں ہوئی اس لیے نہیں باغ یہ تو باغ گئی یہ تو بات ہوئی کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے وہ بیعت کسی اور معاملے کے اوپر ہوئی تھی بیعت حضرت عثمان کے معاملے پر ہوئی تھی اور یہ کبھی خیبر کو پیش کر رہے ہیں کبھی اور جنگوں کو پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں جس حوالے سے بیعت ہوئی تھی اس حوالے سے انہوں نے کوئی چیز پیش نہیں کی وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی بھائی جب جنگ کی ہوئی تو نہ باگنا کوئی فضیلت ہے حضرت فاروق آدم حضرت صدیق اکبر نے دین کے اندر بیتت داخل کی جو بندہ دین کے اندر بیتت داخل کرتا ہے وہ بندہ دارہ اسلام سے نکل جاتا ہے اس نے یہی اب تک دلیل پیش کی ہے میں اب اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تمہاری یہ جو مجالے سے ازاہ ہیں یہ کہاں سے ثابت ہیں یہ فرد ہے سنت ہے مستحب ہے نبی علیہ السلام نے کیا ہے قرآن نے اس کا کہا ہے مجالے سے ادائے جو آپ مجالے ملکت کرتے ہو حضرت امام حسین کی حضرت سیدہ رویہ یا حلی بیعت علیہ السلام کی یہ نبی علیہ السلام نے اگر کی ہے تو مجھے ابھی یہاں سے اوالہ پیش کرو سرکار نے کوئی مجلس ملکت کی ہو اگر نبی علیہ السلام نے یہ ملکت نہیں کی تو پھر یہ بیتت ہے اور اگر یہ بیتت ہے تو اپنے فتحے کے مطابق تم بھی کافر ہو اور جتنے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں مجلسوں کے اندر وہ سارے کے سارے لوگ کافر ہیں لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تمہاری فتحے کے مطابق ہے کیونکہ تم نے کہا کہ جو بندہ دین کے اندر بیتت شامل کرے خودارہ اسلام سے نکل جاتا ہے تمہارے پاس ہے کہ آپ یہ جو تم زنجیر زنی کرتے ہو کہ جتنے معاملے میں کرتے ہو کیا نبی علیہ السلام نے زنجیر زنی کی ہے کیا قرآن پاک میں اس چیز کا حکم ہے بعض اصرات کے ساتھ کہ زنجیر زنی کرو نہ قرآن میں اس کا حکم ہے نہ حدیث پاک میں اس کا حکم ہے تو تمہارا تو سارا معاملہ بلکہ سمجھو کہ سارا ملد شیعہ بندت کے اوپر کھڑا ہے تو بھائی اپنا دفاع دن کیسے کرو گے اب تم یہ بتاؤ کہ کیا مجلس اعزاء نبی علیہ السلام کی سنت ہے یا پھر یہ بندت ہے یہ بتائیں اچھی بات ہے تینکیو سر آپ کے چار اخری چار منٹ ہو گئے اب میں آپ کے جوابات دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے دیکھیں میرے محترم بھائی آزیزو آہ کیونکہ ان کا اتنا علمی وزن نہیں ہے اس شخص کا بہت ساری باتیں ان کو ایسے ہی توپی لگا کے آگئے تو ایسے میں مزید سب لوگوں کا وقت نہیں لوں گا میرے محترم بھائی پہلی بات کیا ہے یہ کہتا ہے کہ وہ بیعت رزوان کے بعد جو صلح حدیبہ ہوئی اس میں سے نہیں بھاگے صلح حدیبہ سے نہیں بھاگے اور بھائی ہم نے کب کہا صلح حدیبہ سے بھاگے ہیں صلح سے بھاگنا بھاگنا کوئی فضیلت نہیں ہے انہوں نے بیعت اس لئے نہیں کی تھی کہ ہم صلح سے نہیں بھاگیں گے بیعت اس لئے کی تھی کہ ہم جنگ سے نہیں بھاگیں گے اور بیعت رزوان کے بعد جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ خیبر ہوئی بیس دن کے بعد غزوہ خیبر ہوئی ملاحظہ فرمائی یہ کتاب فتح الباری بشار حسیل بخاری جزء ثامن چاب دار الفکر یہ کتاب دوزار ساتھ میں چپیا یہاں پہ ملاحظہ فرمائی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجْرَ رَسُولُ اللَّهُ ذلقعدہ کے ابتدام میں ذلقعدہ کے ابتدام میں تان توجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المدینہ یوم الاثنین مستحلت ذلقعدہ ذلقعدہ کے اول جب چان نظر آئی ہے اغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکل گئے ہیں عمرہ بجانہ لانے کے لئے جو عمرہ حدیبیہ کہلاتا ہے سلح حدیبیہ غزوہ حدیبیہ اس میں جنگ نہیں ہے اچھا کس سال کی بات ہے میرے مہتر ناظرین سنہ ستھ سنہ چھے کی بات ہے فخرج قاسن علیہ عمرہ یہ کہنا اچھا پھر اسی فتح الباری جل نمبر آٹھ میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ صفحہ نمبر ایک سو تریاسی میں ملاحظہ فرمائیے فرمایا ان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الحدیبیہ فنزل علیہ سورة الفتح فی ما بین مکہ والمدینہ حدیبیہ سے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہتے ہیں تو سورہ فتح ان پر نازل ہوئی ہے مدینہ کے راستے میں ذلقادہ کے ابتدامے گئے تھے وہاں پر مکہ مکہ کے قصے کے عمرہ کرنا ہے پھر عمرہ نہیں ہونا تو واپسی پر کیا ہے سورہ فتح نازل ہوئی ہے فَعْتَاهَ اللَّهُ فِيهِ خَيْبَر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا فتحنا لکا فتحا مبینہ سورہ فتح میں یہ اللہ نے فتح خیبر کی بشارت دی اچھا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ یہ یعنی خیبر فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي زِلْحِجَّةَ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلقادہ کے ابتدامے ہیں عمرہ کے لئے نکل آئے تھے ذلحجہ میں واپس آئے ہیں آپ ذلحجہ کے نصف میں واپس آئے ہیں مثلا ذلحجہ میں اگلے مہینے واپس آئے ہیں یہ یعنی جو حدیبیہ کا صفر ہے یہ ایک مہینے سے زیادہ رہا ہے فَعَقَامَ بِهَا حَتَّى سَارَ الْخَيْبَرْ فِي مُحَرَّمْ اس کے بعد واپسی پر اس کے بعد محرم میں وہ کیا گئے اگلے مہینے وہ خیبر فتح کرنے کے لئے کہتے ہیں تو یہ جو وَذَّكَرَ ابن موسیٰ موسیٰ بن عقبہ فِي المغازی عن ابن شہاب انہو اقام بالمدینة عشرین لیلتنہو نحوها موسیٰ بن عقبہ نے اپنے کتاب مغازی بن نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سفر سے واپسی پر صرف بیس دن گھر میں رہے پھر خیبر کی طرف نکل گئے وَعِندَ ابن عَعِذْ من حدیثِ ابن عباس انہو اقام بعد الرجوع من الحدیبیہ عشر لیال دوسری حدیث میں ہے کہ صرف دس رات مدینے میں رہے ہیں پھر خیبر کے لئے نکل گئے اچھا دوسری روایت میں ہے کہ پندرہ دن تو بیس دن یا دس دن یا پندرہ دن غزوہِ حدیبیہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے ہیں غزوہِ خیبر کے لئے تو یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ ابو بکر عمر جو ہیں کیا نہیں کیا انہوں نے صلح حدیبیہ سے فرار نہیں کیا بھئی یہ کوئی فضیلت ہے جب جنگ ہی نہیں ہوگی تو آپ کہتے ہیں وہ باگ نہیں گئے اس کے بعد حدیبیہ کے بیس دن کے بعد یا دس دن کے بعد جو جنگ ہوئی ہے کونسے خیبر اس میں تو باگ گئے نا بیعت جو کیا تھا یہ تو بیعت اس لئے نہیں کہا کہ ہم صرف حدیبیہ کے مقام پہ نہیں باگیں گے جن لوگوں نے بیعت کیا تھا بیعت تو ان کا آخر تک تھا کہ جب بھی جنگ ہو جائے ہم باگیں گے نہیں تو انہوں نے بیعت کیا تھا بیعت کرنے کے بعد یہ باگ گئے ہیں اور باگنے والا جو ہے وہ اس نے بیعت توڑ دیا اور جو جہاد سے باگ جاتا ہے نا وہ ہوتا ہی جہنمی ہے میں آپ کو آیات دکھانا ہوں قرآن مجید کی ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ انفال میں یا ایہوالذین آمنو اذا لقیتم الَّذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار جب دشمنوں سے آمنے سامنے ہو اے ایمان والو زحفا جنگ جنگ ہو جنگ میں جب سب لشکر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اچھا ان سے پشت نہ کرنا ان کی طرف اپنا تشریف نہ پیرنا جو ان کی طرف پشت کر لیتا ہے مگر یہ کہ پشت پی طرف جنگ ہے نا پیچھے پر کوئی لڑائی ہو رہی ہے دشمن آگے آگئے ہیں آپ پی دشمن کی طرف جانا آپ نے اس لئے آپ کو پشت کرنا پڑتا ہے یہ جائز ہے یا مثلا انسان نے بہت پیش قدمی کی واپس اپنی لشکر کی طرف آنا چاہ رہا ہے اپنے لشکر کی طرف واپس آ رہا ہے وہ اللہ پشت کرنے کی اجازت نہیں ہے ان دو موارد کے علاوہ جو پشت کر کے بھاگ جاتا ہے اللہ کی غضب اس پر ہے اس کی جگہ جہنم ہے اور جہنم بری جگہ ہے اچھا تو یہ فرار کے جو اب آئے ہیں کہ اللہ نے وعدہ دیئے کہ فرار کرنے والا جنگ سے جہنم میں جائے اور بخاری مسلم میں بہت سے روایات ہے کہ اگر کبائر میں سے کناہان کبیرہ میں سے کیا ہے فرار انزحف ہے جنگ سے باغنا فرار کرنا اچھا اب تو یہ ثابت ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنجیر زنی نہیں کیا اور بےوقوف آدمی ہیں جب مصیبت نازل ہی نہیں ہویا ہے یہ بےوقوف تھے جب ان کے فرزند زندہ ہیں امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں ان کے گود میں کھیل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کر رہے ہیں چوم رہے ہیں تو وہ زنجیر زنی نہیں کر رہے ہیں مصیبت سے پہلے ہے بےوقوف آدمی ٹھیک ہے نا اور میں یہ حماقت کی انتہا ہے کہ نہیں اس مولوی کی اور بھائی تیرے عقل ہے کہ نہیں ہے اور بےوقوف آدمی شیعوں کے زد میں آ کر تُو نے عقل سے بھی ہاتھ دو لی عقل کو بھی تُو نے الودا کہہ دیا ابھی دیکھیں کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے کہ مصیبت نازل ہونے بچہ بھی زندہ ہے اس کے مصیبت میں ابھی سے وہ زنجیر زنی کر دیں ٹھیک ہے نا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو سر پہ خاک بھی ڈالتے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے وہ اظہار مصیبت کر لی جو زنجیر زنی کی جو بات ہے اس کے احادیث احلی بیت علیہ وسلم کی جانب سے اظہار جزا کی صورت میں دیکھیں یہ بدعت نہیں ہے دین میں جو سینہ زنی ہے زنجیر زنی ہے مجالس عذا اس سب کے احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے احلی بیت کے اتباع کرو احلی بیت علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے دیکھیں اگر آپ میں مولی شخص کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ان سپیچز کو پلیز یمینِ عزاداری کے انوان پر ماہ محرم سے پہلے اور ماہ محرم کے دوران پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال میں نے ڈیلیور کی ہیں ان کو آپ سن لیں ان میں بہت زیارہ دلائیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امام حسین علیہ وسلم پر روتے تھے زنجیر زنی نہیں کیا پیغمبر نے لیکن روئے بہت ہیں بلند آواز سے انہوں نے چیخ مار کے رویا ہے لیکن اس وقت امام حسین علیہ وسلم زندہ تھے تو اس سے زیادہ مگر زنجیر زنی وغیرہ کرتے تو وہ تو مناسب نہیں تھا نا پیغمبر کیونکہ فرزان ان کے زندہ ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میرے احلی بیت کے اتباع کرو اور میرے احلی بیت معصوم ہیں ان کی کلام میرے کلام جیسا واجب الاتباع ہے اور احلی بیت طاہرین علیہم الصلاة والسلام اللہ کے جانب سے حجت ہے ان کا فعل حجت ہے تو ہمارے پاس احلی بیت اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں انہوں نے اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے اظہار بے قراری کا اظہار جزع کا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں روزِ آشور میں اظہار جزع کر دیں بے قراری کا اظہار کریں تو بے قراری کا اظہار کبھی سینہ زنی کی صورت میں ہوتا ہے کبھی سر پہ سرزنی کی صورت میں ہوتا ہے کبھی پشت پہ زنجیر ماننے کی صورت میں ہوتا ہے کا اظہار بے قراری کا اظہار کریں وہ صحیح ہے وہ حدیث شریف کے مطابق ہے اور یہ دین میں بتاعت نہیں ہے اور پھر حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر محمل میں کے لکڑ سے مارا ہے اور وہاں سر سے خون جاری ہوا ہے اور حضرت زینب العابدین علیہ السلام کی وہاں پہ تے تقریر ہے انہوں نے انکار نہیں کیا ہے پھر روایت میں موجود ہے کہ حضرت امام زینب العابدین علیہ السلام نے جب اپنے بابا کے مصاحب سنے تو کڑے ہو گئے انہوں نے اپنا سر دیوار سے زور سے مارا ان کے سر مبارک سے خون جاری ہوا ٹھیک ہے نا تو اظہار جزا جو ہے اظہار جزا اہلی بیت علیہ السلام کی مصیبت میں یہ بدعت نہیں ہے کیونکہ ہم دین جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے کہ میرے اہلی بیت کا کلام اسی طرح حجت ہے جیسا میرا کلام حجت ہے اوکی تینک یو اللہ آپ کو جزا خیر دے مولوی صاحب رزوی صاحب تینک یو سر آپ جو انشاءاللہ تیاری کریں مزید مطالعہ کریں اور کچھ علمی جو ہے اپنا توشہ بنا دیں پھر آ جائیں مزید انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی اب میں ناظرین اکرام پہ ظلم نہیں کر سکتا کہ آپ کو اس سے زیادہ ٹائم دے دوں